خالصہ ایکسپریس نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر کے شاہ تو میں موجود ہوں تھنالا پنچائت میں تھنالا ایک ایڈیشنل ڈسٹک بدروہ کا ایسا گاؤں ہے دور دراز کا گاؤں ہے جو بلکل ہمچل پردیش اور جمہو کشمیر کی سیما پہ بسا ہوا گاؤں ہے تو اس سائیڈ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اس سائیڈ آگے جو ہے وہ ہمچل آتا ہے اور اس سائیڈ میں جو ہے جمہو کشمیر شروع ہو جاتا ہے بدروہ ایڈیشنل ڈسٹ ہے فری میڈیکل کیم یہاں پر جو ہے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو پیشنٹس کو چیک کر رہی ہے ان کو فری میڈیسنس دے رہی ہیں میں آپ کو بدنا چاہتا ہوں تھنالا جو ہے بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے پچنمے پرسنٹ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مزدوری کرتے مزدوری پر ان کا جو ہے کام کا جو ہوتا ہے ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ خالص اور خالص مزدوری پر ہے لاکڈون کی وجہ سے جہاں یہاں کا لوگ جو ہے یہاں کے جو لوگ مقامی لوگ ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں بہت ہی آرتھک تنگی سے جوج رہے ہیں اور بیمار جو ہے آپ کو بتا ہے بیمار بیماری پوچھ کرنے آتی تو بیماری کبھی بھی آ سکتی کسی کو بھی آ سکتی ہے لیکن یہاں سے اگر کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے تو یہاں سے بدروہ شہر تک جانے کے لیے کم سے کم ان کے پاس پانچ سو روپے ہونے چھے ہیں وہ جو کرائے لگتا ہے اس کے علاقہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں پر چیک اپ کرانا ہے پھر دوائ یہاں جو خرید دی ہے لگ بگ جو ہے منیمم ہاں اگر ہم اسٹیمیٹ کہیں تو ڈیڑھ سے دو ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے لیکن انڈین آرمی کے طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ جو دو درات گاؤں میں جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو فری میڈیسنز دیتے ہیں فری چیک اپ کرتے ہیں تو اسی کی کڑی آج ہم نے دیکھا تھنالا ایک گاؤں آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور گاؤں میں آج کی آج کی ریٹ میں ایک اور کیمپ لگایا گیا آرمی کے طرف سے وہ شریخی گاؤں جو تھنالا کے ساتھ میں دوسری پنچائت اور دوسرا گاؤں پڑتا ہے تو میرے ساتھ موجود ہے یہاں کے سرپنج صاحب شکر احمد صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیمپ جو ہے وہ کتنا جو ہے گریب لوگوں کے لئے کتنا ضروری ہے تو سرپنج صاحب ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں خالصائی ایسپریس میں بتائے کہ یہ جو کیمپ لگایا گیا ہے آرمی کے طرف سے تو کتنا یہ جو ہے بینیفٹ اس سے مل سکتا ہے گریب آوام کو ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی آج ہمارے گاؤں میں میڈیکل کیمپ جو آرمی کیا انڈین آرمی کی طرف سے لگ رہا ہے تو اس سے بہت ہی فائدہ ہم لوگوں کو پہنچا ہے کیونکہ ہماری لوگ ہر روز کہیں نہ کہیں پندرہ بیس لوگ تو جاتے ہیں بازار کا روح کرنا پڑتا ہے دوائی کی گرد سے لیکن آج اس میں ہمیں تو بہت ہی فائدہ ہوا یہیں پہ جو دوائیاں وغیرہ ہمیں ملی انڈین آرمی کی طرف سے ب بہت ہی میں ان کا شکر گزار ہوں یہ جو ہماری پنچائت یہ جمہو کشمیر کا آخری گاؤں ہے اور ہمارے چل کے بلندری پہ پڑتا ہے ہمارے گاؤں تو یہ بہت دور دراز علاقہ ہے اس میں میں نے بھی کئی بار سیہو صاحب سے بھی ریکویسٹ کی جب بھی کوئی کیمپ کرنا ہوتا تو یہیں پہ کیا جائے کیونکہ یہ گاؤں جو ہے بہت دور دراز گاؤں ہے یہاں پر روڈ کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے سرپس ہمیں بتائے کہ دو سال سے لوگ ڈون چل رہا ہے اور یہاں جو میکسیم لوگ جو مزدوری کرتے ہیں مزدوری پر ان کا جو ہے یہاں کے لوگوں کا جو ہے جو ہے گزر بسر ہوتا ہے تو بتائے دو سالوں سے کتنا پریشان ہے یہاں کے لوگ میں کہتا ہوں یہ لاگ ڈون جو یہ پورے بدروہ میں نہیں لگا یہ خاص کر ہماری پنچائت میں لاگ ڈون لگا یہاں پر جیسے آپ نے ابھی بولا کہ نائنٹی فائو پرسنٹ لوگ جو ہے مزدور پیشہ ہے باقی ملازمت یہاں پر کم ہے مزدور پیشہ اسی پہ سارا کچھ داروں مدار ہے مزدوری پہ ہی تو پورے پورا لاگ ڈون کو اثر ہے جو زیادہ تار اسی پنچائت میں پڑا ہے ہمیں جہاں سے جو ایک امپورٹنٹ روڈ ہمارچل کے لیے جاتا ہے جس پر ہم اس وقت کھڑے ہیں پدری روڈ اس کو کہتے ہیں ہمارچل بھی یہ جاتا ہے تو ٹورسٹ تو دو سال سے یہاں پر نہیں آتا ہوں گا ٹورسٹ جب آتا ہوں ہم نے دیکھا کہ دو سال پہلے یہاں پر جو سٹال لگائے جو چھوڑی چھوڑی دکانے یہاں کے جو لوگ ہوتے تھے چھوڑ ہٹس نہیں ہیں لیکن چھوٹے موٹے جیسے یہ کھوکے جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے رکھے ہیں اس سے اپنا روزگار جو ہے وہ کما لیتے ہیں لیکن جب سے یہ لاگ ڈون لگا بہت ہی لاس ہوا کرزدار ہو گئی لوگ جتنے پہ بچارے دکاندارے چھوٹے موٹے ان کا چلی جاتا ہے اپنا دن نکل جاتا ہے روزی روٹی کمانا ان کے لیے بہت یہ آسان ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے سرپینچ آپ یہاں کے سرپینچ اس تھنالا پنچائت کے سرپینچ ہے تو میڈیکل ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے گاؤں میں کیا سسٹم ہے میڈیکل سسٹم کیا ہے کہ کتنی ڈسپینسری ہیں اور کتنا وہ فنکشن کرتی ہیں میڈیکل جو ڈسپینسری ہے مجھے لگتا ہے سکھشٹی فور مطلب انیس سو چوٹ کی ہے یہاں پر ڈسپینسری لیکن یہاں پر ہمیں ایک بچارہ ہے وہ میڈیکل اسٹینٹ ہے کیا ہے فاروق صاحب وہ ڈیلی ڈیوٹی دیتا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ایک ڈاکٹر تھا ندیم نام سے جب سے اس کی یہاں پوشٹنگ ہوئی میں میں نے بیمو صاحب سے بھی ریکویشٹ کی سیو صاحب سے بھی میں نے کہی بار ریکویشٹ کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی کسی ڈاکٹر کا لیڈی ڈاکٹر اس کا آرڈر کیا ایک دن اس نے جائن کیا یہاں پر اور دوسرے دن اس نے چھے مہینے کی چھٹی ڈالی ہے یہ بہت افسوس کی بات یہاں پر ڈاکٹر کا ہونا ہے جو بہت ضروری ہے تو اگر ہم آج کی بات کریں جو میڈیکل کیا میڈین آرمی کی طرف سے جو لگائے گا اس بار میں تو ہمیں لاسٹ پر بتائیے کیسا رہا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کتنا بینیفیشل جو ہے یہ رہا ہاں میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج کا جو یہ دن یہ بہت ہے میں کہتا ہوں سنہری دن آج کا دن جو ہے بہت ہی اچھا یہاں پر جو لوگوں کو سہلیت ملی ہے یہاں گھر بیٹھے بیٹھے اور میں نے پہلے بھی بولا آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار سے کم مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس بچہ کیونکہ جب لوگ بازار کا رخ کرنا پڑتا ہے تو کرایا آنے جانے کا خرچہ پل ملا کے ایک ہزار روپیہ خرچ ہوئی جاتا ہے لیکن اس سے آج اتنا س ہمیں فائدہ ہوا آج یہاں پر بھی لوگ بستے ہیں بھلے یہ دیاتی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں لیکن پھر بھی اس دیش کا حصہ ہے اس دیش کے ناغرک ہے تو میڈیکل فیسیلٹی جا کے سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی تو یہی ریالٹی ہے اس تھنالا گاؤں کی کہ یہاں پر میڈیکل فیسیلٹی جو ہے نا کے برابر ہے اور ان لوگوں کو جو مزدور طبقے کے لوگ کے مزدور پیشے سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کو یہاں سے شہر بدروہ جانا پڑتا ہے جن کو ایک دن کا کم سے کم دو سے ڈ لے پڑتا ہے